اندھی قتل کا خلاصہ بیٹے نے ہی باہر سے گینکسٹرہ بلا کر کرائی تھی پتا کی حتیہ ایس پی نے دی جانکاری پچھوار میں ہوئے اندھی قتل کا خلاصہ آج پولس نے کر دیا یہاں بیٹے نے ہی باہر سے گینکسٹرہ بلا کر اپنی پتا کی حتیہ کروائی تھی ماملے میں پولس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر ان کے پاس سے عطا میں پروکت 315 بور کا کٹھا اور دو راؤنڈ جب کیے ہیں جانکاری کے انوصار بیٹے روز پچھوار کے نگریاں محلے میں رہنے والے محش کمار جو کی تیسری منزل پہ سو رہے تھے ان کی کسی نے گولی مار کر ہتیہ کر دی ماملے کو لگا مرتق کی پتر آنکیت گپتا عرفت سنتوش نے پولس کو سوچنا دی یہاں پولس نے ماملے میں کیجزرچ کر ویویچنا شروع کی ہے اس نے بڑی سفلتہ پولس کو ملی ہے ایک ویعاپاری ویکٹی کو پھر اس کی گھر پہ گولی مار دی گئی تھی اور اس کے لڑکے نے بتایا تھا کہ کوئی اکیات وقتی مار گیا ہے پولیس نے مرڈر قائم کر کے پوری چیزوں کے افیسل سے جانچ کی تھی تو کوئی پورس انٹری نہیں پائے گئی تھی اس پہ شنکا کرنے پہ اور پوری چیزوں کا بجانکہ ہی لینے پہ ہمارے کوئی جانکاری کلو ہاتھ لگے کہ اس کا کچھ کانٹیکٹ باتچیت چل رہے ہی کسی لڑکے سے جو افرادی قسم کا ہے تو اسے پوچھناش کی گئی ہمارے ایڈشنسی پرمین بھوریا اس جو پی دیپک تومر ٹی آئی کبھر سنگھ ٹی آئی سنجے مشنا بھوٹی سونسپیکٹر نتین بھالگا اور سونسپیکٹر چیتن شرما وہ چیتن کو نے اس چیز کو انہی طریقے سے باتچیت میں نکالا اس رلکے سے باتچیت کر کے اور اس وقتی کو ٹریس کیا تو وہ لڑکا ٹرین میں جانے کا ہم کو کنفرم ہوا جس میں ہم نے سینر کمانڈنٹ ارپی اف اور آس ارپی بھوپال ہیتیش چودری سے بات کری اور ان لوگوں نے اس کو کوڈنیٹ کر کے گورکپور میں اس کو بھی پکڑوایا ہے اس میں تین آروپی ہیں ان میں سے دو یہیں کے لوکل کے پچھوڑ کے ہیں مرتک کا لڑکا ہی ان کو اس کو بلایا تھا باہر سے اور اس کو بلانے کا طریقہ یہ تھا کہ وارڈس اپ میں وہ عجیب کینگ کے نام سے ایک گروپ چلاتا ہے ایک اے اور جس میں وہ کلیم کرتا ہے کہ کسی بھی طرح کا اپراد کرانا ہو تو میں کر سکتا ہوں اس میں اکتی کے بیکگراؤنڈ پوہ بتا کیا تو یہ شیوان بیہر کا رہنے والا ہے اکھلا لمبالا رہ رہ رہا تھا اس کا بولنا ہے کہ اس کے ماتا پیدا میں آپاس میں پڑتی نہیں ہے اس میں تینوں جو آروپی ہیں تینوں اکیلے لڑکے ہیں اکلوتے لڑکے ہیں اپنے ماباپ کے اس کے بعد بھی اس اپراد میں انہوں نے مل کے اس طرح کا لو مرچہ کا ارتیا کانٹ کرائیا جس میں اپنے پتا کو ہی ایک نے مروا دیا اور اس کا کہنا تھا کہ ان کے پاس پیدا کی پاس پیسے تھے اور دیتے نہیں تھے اور بڑے بھائی کے مرنے کے بعد میں ان کے پیسے بھی اس کے پاس میں تھے جس کو اس کا عدھکار مل جاتا ہے اس لئے اس نے ایسا کانٹ کرائیا ابھی اس میں جو موکہ روپی جو شوٹر ہے وہ نابالے گئے ابھی اس کے 18 سال کے عمر نہیں ہوئی ہے ہم اس کے اور ڈاکومنٹ سے بلا رہے ہیں اور پوستاج کر رہے ہیں ویپن یہ ہے اس میں مارنے کے بعد میں اس کے ذیمان میں آیا ہے کہ یہ ویپن لے جا کے میں وہاں دوسرا کانٹ بھی کروں گا ایسا اس کا کہنا ہے تو اس کے لئے یہ یہاں سے لے کے بقاعدہ ٹرین میں ہی جا رہا تھا ٹرین میں ہی کورکون مجھے روکا گیا ہے تو اس کے پاس سے ویپن ملا تھا اور اس کے ساتھ راؤنڈے ملے